ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ فاسٹ نیو اس میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں مسجدوں سے نمازیوں کے لیپ ٹوپس اور خیمتی اشیاء کی چوری کرنے والا نوجوان گرفتار مساجد میں نماز پڑھنے والے مسلیوں کے لیپ ٹوپ اور خیمتی اشیاء کی چوری کرنے والے نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا ملزم کی شناخ 26 سالہ ندیم کے طور پر کی گئی ہے جو مسلم باقہ رہنے والا بتایا گیا ہے پولیس نے اس کے پاس سے چھے لیپ ٹوپ اور ایک سیل فون زبط کر لیا ہے ندیم نے شہر کے علاقوں افزلگن چندرانگٹہ چادرگھارٹ خیرتاباد آصف نگر اور حبیب نگر کی مسجدوں میں چوریاں کی ہیں پولیس کے مطابق ملزم حیدرباد کی مساجد میں نماز کے اوخات میں جاتا اور جب مسلی اپنے لیپ ٹوپ کے ریبیک اور خیمتی اشیاء وغیرہ رکھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے تھے وہ ان کے لیپ ٹوپ کا سرخاہ کر کے فرار ہو جائے کرتا تیلنگانہ میں بی جے پی کی حکومت بننے پر حیدرباد کا نام بھاگیا نگر کر دیا جائے گا یوگی ادتنات نے کہا اتر پردش کے وزیراعلا یوگی ادتنات ہفتے سے تیلنگانہ کی انتخابی جنگ میں اترے ہیں ہیدرباد کا نام بدل کر بھاگیا نگر رکھنے کا وعدہ کرنے کے بعد یوگی نے اتوار کو کہا کہ اگر بی جے پی اختیدار میں آتی ہے تو تیلنگانہ کے محبوب نگر کا نام بدل کر پالا مورو رکھ دیا جائے گا محبوب نگر میں ایک انتخابی ریالی سے خطاب کرتے ہوئے اتر پردش کے وزیراعلا نے کہا کہ وہ تیلنگانہ میں لوگوں کو مافیہ رات سے خبردار کرنے اور محبوب نگر کو پالا مورو کے طور پر دوبارہ خائم کرنے آئے ہیں ہفتے کو کمرم بھی محاصف آباز جلے میں ایک ریالی سے خطاب کرتے ہوئے یوگی ادتنات نے کہا کہ اگر بی جے پی تیلنگانہ میں اختیدار میں آتی ہے تو وہ ہیدرباد کا نام بدل کر بھاگیا نگر کر دے گی آسام کے وزیراعلا حمد بسوہ سرما نے بھی جمعے کو کہا تھا کہ بی جے پی تیلنگانہ میں اختیدار میں آنے کے تیس منٹ کے اندر ہیدرباد کا نام بدل کر بھاگیا نگر کر دے گی محبوب نگر کی ریالی میں یوگی ادتنات نے الزام نگایا کہ تیلنگانہ مختلف مافیوں کی گرفت میں ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ سال دوہزار سترہ سے پہلے اتر پردش میں ایسے ہی مافیا تھے اور ہر دو تین دن بعد فساد ہوا کرتا تھا یوگی ادتنات نے کہا کہ وہاں مافیا کی متوازی حکومت تھی لیکن ڈبل انجن والی بی جے پی حکومت نے اس مافیا راج کو ختم کر دیا انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایک گزشتہ سالے چھ سالوں میں اتر پردش میں کوئی فساد نہیں ہوا ہے انہوں نے کہا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو پی کے بلوزر کس طرح مافیا اور مجرموں کے خلاف کام کرتے ہیں یہ ان کا حل ہے موتی حکومت نے مجھ پر چوبیس کیس کے یہ میرے سینے پر چوبیس میڈل ہیں راہل گاندی نے کہا کانگریس کے سابقہ خاصدہ راہل گاندی نے اتوار کے روز تیلنگانہ میں کازی مشان عوامی جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی سے لڑنے کی وجہ سے ان کے اوپر چوبیس کیس ہیں ان کی لوگ سبا رکنیت رت کر دی گئی گھر چھن لیا گیا یہ کیس ان کے سینے پر لگے چوبیس میڈل ہیں لیکن وزیراعلا کیسی آر پر نہ کوئی کیس ہے اور نہ ہی سی بی آئی ایڈیا اور انکم ٹیکس محکمہ کوئی کاروائی کرتی ہے وزیراعظم موڈی اور وزیراعلا کیسی آر کے درمیان پارٹنرشپ ہے دونوں ایک ہیں تیلنگانہ میں نوجوانوں سے ملاقات کا تذکرہ کرتے ہوئے راہل گاندی نے کہا کہ وہ ہفتہ کے روز تیلنگانہ کے نوجوانوں سے ملے تھے نوجوان پیسہ بھر کر پڑھائی کرتے ہیں کوچنگ لیتے ہیں اور بی آرس حکومت ہر بار پیپر لکھ کروا دیتی ہے تیلنگانہ میں نوجوانوں کو روزگان نہیں مل رہا ہے بی آرس حکومت نوجوانوں کا مستقبل برباد کر رہی ہے کٹی آر کو مرکزی الیکشن کمیشن کا نوٹس مرکزی الیکشن کمیشن نے بی آرس پارٹی کے ورکنگ صدر اور وزیر کٹی آر کو نوٹس جاری کیا ہے الیکشن کمیشن نے کانگرس کے رکنے پارلیمنٹ ردیب سنگھ سرجہ والا کی شکایت کے بنیاد پر نوٹس جاری کیا ہے نوٹس میں کہا گیا تھا کہ ٹی ورکس میں طالب علم کے گوترہ میں کھے گئے تفسروں پر وضاحت دی جائے کٹی آر نے ٹی ورکس میٹنگ کے دوران طلبہ کو تحقن دیا تھا کہ سرکاری ملازمتیں دی جائیں گی شکایت میں کانگرس کے رہنما ردیب سنگھ سرجہ والا نے دعوا کیا کہ ٹی ورکس ایک سرکاری دفتر ہے جس کو سیاسی سرگرمیوں کے لئے استعمال کیا جاتا تھا الیکشن کمیشن نے کہا کہ بی آر ایس کے رہنما اور ریاستی وزیر کٹی آر نے بنیادی طور پر انتخابی ذابطہ اخلاقی خلاف ورز کی ہے الیکشن کمیشن نے کٹی آر سے آج ٹیم گھنٹے کے اندر وضاحت دینے کو کہا ہے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ اگر مقررہ تاریخ کے اندر وضاحت نہیں دی گئی تو مناسب کاروائی کی جائے گی اور الیکشن کمیشن کو مجبوراں کٹی آر کے خلاف فیصلہ لینا پڑے گا تلنگانہ میں دو تیہائی اکثریت کے ساتھ کانگریس اختدار پر آئے گی ڈپٹی چیفنسر کنانڈکا نے کہا کنانڈکا کے ڈپٹی چیفنسر ڈی کے شکمان نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ تلنگانہ میں کانگریس برسر اختدار آئے گی انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے عوام ریاست کی بہتری اور ترقی کے لئے تبدیلی چاہتے ہیں اور تلنگانہ میں دو تیہائی اکثریت کے ساتھ کانگریس حکومت بنائے گی وہ ایک خانگی ٹی وی چینل کو انٹرویو دے رہے تھے ڈی کے شکمان نے کہا کہ عوام موجودہ حکومت سے تنگ آ گئے ہیں وہ بہتر حکمرانی والی حکومت دیکھنا چاہتے ہیں اور ایسا ضرور ہوگا انہوں نے کہا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ چندر شکھر راؤ انڈی اے میں شامل ہونا چاہتے تھے تلنگانہ کواندھرہ والوں سے زیادہ کانگریس نے برباد کیا جکتیال کے جلسے ہام سے چیف منسٹر چندر شکھر راؤ کا خطاب چیف منسٹر اور صدر بیاریس کے چندر شکھر راؤ نے کہا کہ تلنگانہ کواندھرہ کے لوگوں سے زیادہ کانگریس نے برباد کیا ہے جکتیال اسمبلی حلقے میں منقضہ بیاریس پاٹی کی جلسے ہام سے چیف منسٹر چندر شکھر راؤ نے خطاب کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کانگرس کے ساتھ انہوں نے سال دوہزار چار میں اتحاد کیا تھا لیکن کانگرس نے اس وقت تلنگانہ نہ دے کر غلطی کی تھی اس وقت کے پی سی سی کے صدر اہم ستیان آرائن ڈراؤ تھے انہوں نے کہا تھا کہ کانگرس کی بدولت وہ کریم نگر لوگ سبا سے کامیاب ہوئے تھے جس پر میں نے فوری استفعہ پیش کر دیا اور کانگرس کے خلاف مخابلہ کیا اس وقت کانگرس نے جیون ڈنڈی کو مدوار بنیا تھا زمین انتخابات میں جیون ڈنڈی کے خلاف وہ ڈھائی لاکھ کی اکسیرے سے کامیاب ہوئے تھے کیسیان نے کہا کہ ڈھائی لاکھ کی اکسیرے سے جتر تلنگانہ کے عزت نفس کا تحفظ کیا تھا وہ مخابلہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہوا تلنگانہ کو آندھرہ کے عوام سے زیادہ تلنگانہ کانگرس پارٹی نے ڈبو دیا اگر تلنگانہ کانگرس ثابت خدم ہوتی تو ہمارا یہ حشر کیوں ہو رہا ہے یہ صورتحال کیوں پیدا ہو رہی ہے ریتو بندو اسکیم پر پیر سے عمل آوری ہری شراؤ نے کہا ریاستی وزیر فینانس اور سہیٹی ہری شراؤ نے کہا کہ 27 نومبر سے کسانوں کے بینک خاتوں میں ریتو بندو اسکیم کی رقم جمع کی جائے گی ہری شراؤ نے اسمبلی حلقے پالا کرتی میں بیارس امیدوار کی انتخابی مہم میں سال لیتے ہوئے کہا کہ کانگرس کے قائدین دریوند رنڈی اتم کمار رنڈی کے علاوہ دوسرے قائدین نے سنٹرل الیکشن کمیشن سے مناخت کرتے ہوئے ریتو بندو اسکیم کے رقم کسانوں کے بینک خاتوں میں جمع کرنے سے روکنے کی حکومت کو ہدایت دینے کی اپیل کی جس کی وجہ سے حکومت رقم نہیں جمع کر آ سکی کل شام سنٹرل الیکشن کمیشن نے ریتو بندو اسکیم کے فنڈ جاری کرنے کے منظور دی ہے ہفتہ اتوار بینک تاتیلات کی وجہ سے حکومت پیر ستائیس نومبر سے کسانوں کے بینک خاتوں میں رخم جمع کرے گی بی آر ایس پارٹی کو حاصل ہونے والی عوامی تائج سے کانگرس اور بی جے پی باکھلا ہٹ کا شکار ہو چکی ہیں عوام کو فلاہی اس کی بات کے سمرات پہنچانے سے روکنے کی سازش کر رہی ہیں مگر بھگوان بھی بی آر ایس پر مہربان ہے آئندہ سال کی چھٹیاں حکومت نے سال دوہزار چوبیس میں عام تاتیلات کے فیرست جاری کر دی تلہ گانہ حکومت نے سال دوہزار چوبیس کے دوران عام تاتیلات کے فیرست جاری کی ہے جس کے مطابق جنوری اپریل اور اکٹوبر میں سب سے زیادہ چھٹیاں ہوں گی جنوری اور اپریل میں پانچ پانچ تاتیلات ہیں جبکہ اکٹوبر میں چھے چھٹیاں ملیں گی سال 2024 کے دوران کل 25 آمتاد دلات کے فیرست داری کی گئی ہے تلہ گانہ میں سال 2024 کے دوران آمتاد دلات کے فیرست سترہ جلائی چہار شمبہ یوم آشورہ پندرہ اگسٹ جمعیرات یوم آزادی چھبیس اگسٹ پیر کرشنہ آشتومی سات سپٹمبر ہفتہ ونائک چترے تھی سولہ سپٹمبر پیر عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دو اکٹوبر چہار شمبہ مہاتمہ گاندی جہنتی گیر اکٹوبر جمعہ درگا آشتومی بار اکٹوبر ہفتہ مہانومی تیر اکٹوبر اتوار وجیدشمی تیس اکٹوبر چہار شمبہ نارکہ چتر درشی اکٹیس اکٹوبر جمعہ دیوالی پچیس دیسمبر چہار شمبہ کرسمس وزیراعظم موڈی نے من کی بات میں ممبئی دہشتگردانہ حملے کا ذکر کرتے ہوئے جانے گوانے والوں کو خراجہ خیدت پیش کیا وزیراعظم نارندر موڈی نے آج اتوار صبح گیارہ بجے ہم وطنوں کے ساتھ من کی بات شیر کی انہوں نے کہا کہ آج کے ہی دن ملک پر سب سے وحشیانہ دہشتگرد حملہ ہوا اس حملے پر خابو پانے کی بھارت کی صلاحیت ہے اب پوری حمد کے ساتھ دہشتگردی کو کچل رہے ہیں میں ان تمام لوگوں کو خراجہ خیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے ممبئی حملوں میں اپنی جانے گوائیں آج ملک اس حملے میں شہید ہونے والے ہمارے بہادر جوانوں کو یاد کر رہا ہے عام آدمی پارٹی کے خیام کے گیارہ سال مکمل عام آدمی پارٹی 26 نومبر 2012 کو خائم ہوئی تھی اسے اعتوار کو 11 سال مکمل ہو گئے انہہ ہزارے کی تحریک سے پیدا ہونے والی یہ پارٹی آج دہلی اور پنجاب میں اپنی حکومت چلا رہی ہے یومی تاسس کے وقعے پر عام آدمی پارٹی کے بانے رکن اور دہلی کے وزیرعالہ ارون کیجریوال نے ایکس یعنی ٹوٹر پر پارٹی کارکنوں اور حامیوں کو مبارک بات دیتے ہوئے لکھا سال 2012 میں اس دن ملک کا عام آدمی کھڑا ہوا اور اپنی پارٹی بنائی عام آدمی پارٹی خائم کی تب سے لے کر آج تک ان گیارہ سالوں میں بہت سے اتار چڑھو اور بہت سے مشکلات آئیں لیکن ہم سب کے جذبے اور جذبے میں کوئی کمی نہیں آئی عوام کی محبتوں اور آشرواز سے آج ایک چھوٹی جماعت کو خومی جماعت میں تبدیل کر دیا گیا عوام کے احسانات ہمارے ساتھ ہیں ہم سب اپنے مضبوط دیراتوں کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے اور عوام کے لئے کام کرتے رہیں گے پارٹی کے یومی تاسس پر تمام کارکنوں کو نیک فواہشات چین میں پورسرہ اور بیماری تیزی سے پھیلنے کے بعد ہندوستان میں الٹ مرکزی حکومت نے تمام ریاستوں کو دیا تیار رہنے کا مشورہ چین میں بچوں میں مائیکو پلاسما، نیمونیا اور انفلونزا فلو کے پھیلنے کے پیش نظر بھارتی حکومت بھی الٹ موڈ پر ہے ساتھی عالمی ادارہ سہت یعنی ویچو نے بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے چین سے متعلق معلومات طلب کی ہیں دوسری جانب تین ریاستوں میں بڑھتے ہوئے انفیکشن کو دیکھتے ہوئے حکومتیں ہند نے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر اندزام علاقوں کو خط لکھ کر اسپتال کی تیاریوں کا جائزہ لینے کی سخت ہدایتیں دی ہیں مرکزی وزیر سہت منسک مانویہ نے بھی کہا ہے کہ وزیر سہت چین میں بچوں میں سانس کی بیماری کے بڑھتے ہوئے واقعات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں ریاستوں کو خصوصی ہدایتیں دی گئی ہیں کہ وہ اسپتالوں میں موجود صحت خدمات کا باریک بینی سے معاینا کریں اور انہیں انفلونزا اور سردیوں کے موسم میں مزید احتیاط برتنے کا بھی مشورہ دیا گیا وزیر سہت نے ریاستوں کو انفلونزا کے لیے اسپتال کے بستروں کی دستیابی ادویات اور ویکزن کی تیاری طبی آکسیڈن، انٹی بائیوٹکس، پی پی ای وغیرہ کے بارے میں خصوصی ہدایتیں دی ہیں خب لازمی وزیارت نے کہا تھا کہ بچوں اور نو عمروں میں انفلونزا جیسی بیماری اور سانس کی شدید بیماری کے تمام معاملات کی نگرانی کی جانی چاہیے آپ کو بتا دے کہ چین کے ہیلتھ کمیشن نے کہا تھا کہ جراسیم کا مجموعہ سانس کے شدید انفیکشن میں اضافے کا سبب بن رہا ہے انسٹرگرام ریل کے ساریفین کے لئے بڑی خوشخبری انسٹرگرام نے حال ہی میں امریکہ میں عوامی ایکانس کے ذریعے پوسٹ کردہ انسٹرگرام ریلز کو ڈانلوڈ کرنے کے لئے ایک فیچر شامل کیا ہے اب میٹا کی ملکت بالے انسٹرگرام نے تصدقی ہے کہ یہ فیچر اب عالمی سطح پر ساریفین کے لئے متعارف کریا جا رہا ہے انسٹرگرام ساریفین بھی عوامی پروفائلز پر پوسٹ کی گئی ریلز کو دی ایم یا اسٹوری پر شیئر کر سکتے ہیں اب نئے فیچر کے عامد کے بعد دنیا بھر کے ساریفین پبلک پروفائلز پر پوسٹ کی گئی ریلز کو ڈانلوڈ اور شیئر کر سکیں گے انسٹرگرام کے سربراہ ایڈم موسیری نے اپنے نشریاتی چینل کے ذریعے اعلان کیا ہے کہ اب تمام ساریفین عوامی ایکانس کے ذریعے شیئر کی جانے والی ریلز کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور یہ ریلز ان کے فون کی گیلری میں محفوظ کی جائیں گی انہوں نے مزید کہا کہ تخلیق کار کا انسٹرگرام ہینلل تمام انسٹرگرام ریلز پر وارٹر مارک کے طور پر ظاہر ہوگا جو مخابی طور پر ڈانلوڈ کی گئی ہیں یہ فیچر بتدریج تمام ساریفین کے لئے متعارف کرایا جا رہا ہے یعنی اس فیچر کو آپ کے ایکانس تک پہنچنے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے انسٹرگرام ریلز پر اوپر دائے طرف نظر آنے والے کی نقطہ پر ٹیپ کریں اور سیف پر کلک کریں ایسا کرنے سے آپ محفوظ کردہ ٹیپ پر جا کر بعد میں جب چاہیں اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا پبلک ایکانڈ ہے تو آپ ریلز کو بطورے ڈیفالٹ ڈانلوڈ کرنے کا آپشن بند کر سکتے ہیں اس کے لئے پروفائل سے سیٹنگز اور پرائیویزی سے شیرنگ اور ریمکس سے اپنے ریلز کو ڈانلوڈ کرنے کے بعد نظر آنے والے ڈانلوڈ بٹن کو ٹوگل کریں سعودی وزیر نے عمرہ ادائیگی کے لئے آسان دن اور وقت کی وضاحت کی سعودی وزیر حج عمرہ ڈاکٹر توفیق ربیہ نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں ان دنوں موسم انتہائی خوشگوار ہے سعودی وزیر ڈاکٹر توفیق ربیہ کا کہنا ہے کہ عمرہ کی ادائیگی کے لئے اتوار منگل اور چہار شمعے کو رش کم ہوتا ہے ان کے مطابق عمرہ کے لئے بہتر وقت صبح ساڑھے ساتھ سے ساڑھے دس اور رات گیارہ سے دو بجے کا ہوتا ہے سعودی وزیر کا کہنا ہے کہ رش سے بچنے والے عمرہ ظاہرین ان اوقات میں پرسکون ترخی سے عمرہ کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں واضح رہے کہ بزرگ عمرہ ظاہرین سمیت ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ رش سے بچ کر بہت ہی احترام اور پرسکون انداز میں عمرہ ادا کر سکے جنگ بندی کے دوران ہماس لیڈران کے لئے کوئی چھوٹ نہیں اسرائیل کا اعلان ہماس اور اسرائیل کے درمیان چار روزہ جنگ بندی جاری ہے یرغمالوں کے دو گروپوں کو جمعہ اور ہفتے کے روز چھوڑا گیا ہے اس درمیان اسرائیلی حکومت نے ہماس لیڈران کو کسی طرح کی چھوٹ نہ دینے کا اعلان کرتے ہوئے اپنی خفیہ جنسی موساد کو ہماس کے سینئر لیڈران کو خطل کرنے کا حکم دے دیا ہے اسرائیلی حکومت کے ذرائع نے بتایا کہ خطر اور مصر کے سالیسوں کو کسی طرح کا بھروزہ نہیں دلائے گیا کہ جنگ بندی کے دوران اور اس کے بعد بھی ہماس لیڈران کو کسی طرح کی چھوٹ ملے گی اسرائیل کے وزیر دفاع یوف گیلینٹ نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ ہماس کے سینئر لیڈران اسماعیل حانیہ خالد مشل یہیہ شنوار اور محمد دیف دنیا کے کسی بھی گوشت میں چھوٹے ہوں وہ جلد ہی مارے جائیں گے حالانکہ اسرائیلی حکومت کے ذرائع نے بتایا کہ وزیر اعظم بنجمن نیجد دنیاہو نے خطر کو تصدق کی ہے کہ ان لیڈران کو اس کی زمین پر نہیں مارا جائے گا ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہو اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجے تاکہ اسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوٹفیکشن سبسپہلے آپ کو ملتا رہے